اسلام علیکم سچی اکال میں حرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین تاظرین اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں سب سے پہلی بات کریں کہ ایک اور غیر مسلم ملک جو ہے وہ میدان میں آ گیا ہے اور اس نے اسرائیل کے خلاف جو ہے اپنا بیان نہیں بلکہ اپنا حق استعمال کیا ہے بتائیں گے اسی ویلوگ میں جبکہ دیگر بہت ساری مزہمت کے حوالے سے خبریں ہیں جو اسی ویلوگ کا حصہ ہوں گی جبری کمشد کیونکہ حوالے سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت احتجاجی ریلیاں نکل رہی ہیں جبکہ بھارت میں کچھی شراب پینے سے متعدد افراد حالاک ہو چکے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ آج اس طریقے سے آپ ہماری چین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنا وقت نکالتے ہیں مجھے یقین ہے کہ عید کی چھوٹی آپ سب نے بہت اچھی گزاری ہوگی چونکہ میں بھی بہت زیادہ تھکاؤٹ تھی اور کام کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے سب چیزوں کے منٹین کرنا تو میں بھی تھوڑا بہت کشمیر کی وادیوں کی طرف چلا گیا تھا اور بڑے خوبصورت خوبصورت مقامات میں نے وہاں پہ دیکھے اور آپ سب بھی میری گزارشی کی چھوٹی ہاتھی تو نکل جائے گا نہیں دو تین دن زندگی گزار لیا کریں بہرحال بات کریں گے اس وقت سرکاری پابندی کے باوجود اسرائیلی مرکزی ادارہ جو شماریات ہیں انکشاف کیا ہے کہ مئی میں ترکی سے اب آتے ہیں ترکی سے ایک سو سولہ میلین ڈالر اشیاء جو ہے وہ درامت کی گئی مئی دوہزار چوبیس میں مصر متحدہ عرب امارات اردن کی اسرائیل کو برامداد میں اضافہ ہوا مصر کی برامداد دگنی ہو کر پچیس میلین ڈالر ہو گئی متحدہ عرب امارات کی برامداد جو ہے ٹھیک ہے وہ تقریباً دو سو اٹھتس اشاریہ پانچ میلین ڈالر سے دو سو بیالیس میلین ڈالر تک جا پہنچی اسی طرح اردن کی برامداد جو ہے وہ بتیس اشاریہ تین میلین ڈالر سے سپینتیس اشاریہ سنتیس میلین ڈالر جو ہے اس تک جا پہنچی تہاں اسرائیل کو ترکی کی برامداد نصف سے زیادہ گر گئی مئی دوہزار تئیس میں تین سو چھتر اشاریہ چھ ملین ڈالر سے مئی دوہزار چوبیس میں گیا ایک سو سولہ اشاریہ آٹھ ملین ڈالر تک کمی ہوئی ہے لیکن تجارت جو ہے وہ بدستور جاری ہے ایک جانب غزہ کا جو حق خون بہ رہا ہے تو دوسرین مصر متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی تجارت کا حجم بڑھ رہا ہے یعنی آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ طیب اردوان جس طریقے سے کھوکلے دعوے کر رہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ میں وہ آداد و شمار آپ کو دے رہا ہوں جو میرے خیال میں ہمارے چینل تو مازد کے ساتھ وہ کبھی نہیں دیں گے تعلقات خراب ہو جائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب دھکوس لہورہ دونمری ہو رہی ہے دونمری سے بے گر کوئی لفظ ہے تو میں وہ استعمال کرنے کو تیار ہوں کہ یہ مسلمان ممالک یہ بکے ہوئے ہیں ان کے لیڈر بکے ہوئے عوام ان کے دل ڈھڑکتے ہیں اپنے فلسطینیوں کے ساتھ لیکن ڈالروں نے ان کو اتنا بے زمیر کر دیا ہے کہ یہ بے زمیر لوگ اپنے ڈالروں کا سودا کر کے نہتے خون پر خون پر کھولیاں کیوں نہ برسائی جائیں یہ اس سے دریغ نہیں کرتے ماضی میں میں نے جتنے ویلوگ ہیں میں نے کھل کے بات کی ہے کس طرح مصر سعودی عرب قطر نے اپنی سرزمین دی یمنیوں پر بارود پھینکنے کے لیے پھر کس طریقے سے ابھی بھی تجارت کے لیے سعودی عرب کس طریقے سے جو ہے کون کون سی زمین پروائیڈ کر رہے وہ سب کو بتا ہے ابھی جو میں نے آپ کو ساری چیزیں رکھی ہے یہ وہ آداد و شمار ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے یعنی اسرائیل نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی صاحب یہی معاملات ہیں یہ ڈھکوصلہ ہو رہا ہے دونمبری ہو رہی ہے سب مسلمانوں کی اور او آئی سی یہ سب دھامے بازی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صاف شفاف الفاظ میں آپ کو کوڈ ورڈ میں نہیں بلکہ میرے خیال میں شاید میں پاکستان میں بہت ایسے کچھ صافی میں اپنے اوقات میں صافی بڑا ادنا سا صافی سمجھتا ہوں ایک صافت کے ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ سمجھو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے صافی ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے دماغ نہ گھماؤ سیدھی سیدھی بات ہے بھئی سب سیدھی بات کرنی چاہیے آپ لوگ کو سمجھانا چاہیے میں کوڈ ورڈ میں بات کروں گا مجھے فائدہ نہیں ہے جب آپ لوگ کو میں نہ سمجھا سکوں جب آپ لوگ کو میں بتانا سکوں تو پھر باہر میں جائے سے بھی لوگ یار کہ میرے لوگوں کو نہیں پتہ میں اپنے لوگ کو افیر نہ کروں میں جھوٹ پھیلاؤ تو مجھے نہیں اچھا لگتا لیکن بہرحال مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات جب میں کرتا ہوں مجھے یہاں لگتی یہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس قسم کا دغلاپن ہو رہا ہے کون کر رہے آپ کے سامنے ایک اور سٹوری بھی لے کے آئے ہوں کہ کس طریقے سے مسلم اور غیر مسلم مقابلے میں الاخصہ کی سیلاب کی آغاز سے اسرائیل کے دو بیان کردہ آداف تھے حماس کو ختم کرنا اور تمام اسرائیلی قیدیوں کو واپس کرنا یہ میں اپنے پہلے متعدد وی لاؤگز میں یہ ذکر کر چکا ہوں کیونکہ آج تقریباً آٹھ سے نو مہینے ہو گئے اور میں مسلسل آپ سب کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو اس ساری سوتیال میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اسرائیلی ترجمہ نے چند لمحے قبل ابھی چند لمحے قبل ایک پرسپ میں بات کی کہ حماس کو ختم کرنا ناممکن ہے دوبارہ یہ بیان آیا کل میرے خلال میں رزیت آئر نے میری غیر موجودگی میں یہ بات کی دی اب دوبارہ یہ بیان آیا وہ کہتے ہیں ناممکن حماس ایک نظریہ ہے اور جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے وہ غلط ہے صاف صاف کہنا چاہتے ہیں ہم فوجی آپریشن ذرائع سے تمام اسیروں کو واپس نہیں کر سکتے یعنی وہ ماند رہے گے ہم نے جو کہا تھا وہ نہیں ہوا ہے یعنی جو جو دعوے کیے تھے وہ سارے غلط کے غلط ثابت ہوئے اب تقریباً نو ماہ بعد اسرائیلی خیادت یہ تسلیم کرنے پر مشبور ہو چکی ہے کہ وہ ان دونوں مقاصد میں بری طرح فلوپ ناکام اور الٹا ان کو نقصان ہوا ہے بہت بڑا چھٹکا پہنچا ہے اگر ساری سینیریو میں اگر آپ دیکھیں اور ہمارے ویلوگ نکال کے دیکھیں ہم آپ کو سارے ویلوگ میں ڈیٹیل سے ڈیٹیل سے ایک ایک چیز اپنی نین ہم نے حرام کیے ہمارے ٹی میں بیٹھی ہوتی ہیں صبح ہوتی ہے رات ہوتی شام ہوتی ہماری کوشش ہوتی کہ آپ کو سنگل سے سنگل خبر اپ ڈیٹ کریں تو آپ مجھے بتا دیں میرے ویلوگ نکال دیں کچھ ویلوگ میں میری کوشش ہوتی کہ میں چھوٹی موٹی خبریں نہیں ڈالتا ہوں میں بڑے بڑے واقعات کو بیچ میں ڈالتا ہوں چھوٹے واقعات تو کئی ہوتے ہیں کتنے زخمی ہوتے ہیں لیکن جب بڑا جھڑکا پہنچتا ہے اور بڑا دھچکا پہنچتا ہے تو میں آپ سے پہنچ جاتا ہوں تو اب میرے ویلوگ نکال ہے اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں ایک چیز نظر آئی ہے اور وہ جھلک مایوسی کی ہے ندامت کی ہے ندامت کو ایک چھوٹا سا لبز ہے ایک موڈیفرنٹ ویہ میں آ جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں لگ یہ رہا ہے کہ شکست خردہ اسرائیل اب سامنے آ رہا ہے کھل کے سامنے آ رہا ہے ان کے چہرے سے آیا ہو چکا ہے کہ بھئی صاحب پرگرام ابھی ختم ہونے والا ہے بات کریں گے ایک اور ملک جس کے اولیے سے میں بات کر رہا تھا یعنی ایک طرف ازربائیجان ہے جو کہ مسلمان ملک ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے اور ازربائیجان میں پاکستان کا کافی اثر رسوخ ہے ہمارے انٹیلیجنس سیکیورٹی ایجنسیز کا بہت زیادہ اثر رسوخ ہے بہت اچھے تعلقات ان کے ساتھ اب ازربائیجان جو ہے وہ اسرائیل کو کھلے عام سپورٹ کرتا ہے تسلیم کیا ہوا ہے لیکن ایک اور ملک ارمینیا جو ازربائیجان کے ساتھ اس کی نہیں لگتی ہے وہ غیر مسلم کرسچن ملک ہے لیکن اس نے کیا کیا اس نے آج فلسطین کو ایکسپٹ کر لیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ فلسطین کو ارمینیا نے ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اس سے قبل یورپ ممالک میں آئرلینڈ مارٹا سپین سیلوینیا نے فلسطین کو تسلیم کیا تھا جو میں پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کر چکا ہوں اس کے ساتھ فلسطین کی تسلیم کرنے والے ریاستی ممالک کی تعداد ایک سو سنتالیس ہو چکی ہے اور میں سب سے بڑی تعداد جو ہے آپ دیکھیں کہ غیر مسلم ممالک کھل کے سامنے اور ایک ایکسپٹ کروں کہتے ہیں مجھے تسلیم کرنا پڑے گا حقیقت ہے فلسطین کی اب بات کریں بینلقوامی خبر کے حوالے سے اس وقت بینلقوامی خبر رسائے دارے کے ریپورٹ کے مطابق کچھی شراب پینے سے متعدد افراد ہندوستان میں ہلاک ہو چکے ہیں تقریباً ایک سو پچاس افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ مقامی حکام کے مطابق چنہیں میں سے ایک سو پچاس میل دور زلہ کلا کریچی میں یہ کچھی شراب پینے سے متاثر ہونے والوں شدید آنترڑیوں یعنی اُلٹیا لگی ہیں حیزہ اور میدے کی دیگر امراض کی شکایت سامنے آئی ہیں پھر سرکاری حقام کا کہنا ہے کہ بھئی صاحب شام تک کچھی شراب پینے والوں کی مرنے والوں کی تعداد یعنی چھتی سو چکی ہے اور ابھی صبح تک تقریباً سنتہلیس افراد لوگ جو ہیں اپنی زندگی کے بازی ہار چکے ہیں شراب بیچنے والوں کے خلاف آپریشن ہوا چار گرفتار ہیں دوسروں کی تلاش جاری ہے سوہ پاندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اب بات کرتے ہیں بلوستان کے مختلف شہروں میں اس وقت گمشودگی کے خلاف احتجاج چلے میسنگ پرسنٹ کیا والے سیز اللہ کیچ کے مختلف علاقوں میں جبری لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے آج ڈپٹی کمیشنر جو ہے اس کے آفیس کے سامنے دھرنا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چار دنوں سے مسلسل شہید فدہ چوک پر بھی دھرنا وہ دے رہے تھے سو صورتحال آپ کے سامنے اسی طرح جبری شد گیا ناصب مغوی کے خلاف ایک انسانیت سوز عمل ہے بلکہ میں اس پر ہمیشہ کھڑ کے بات کرتا ہوں کہ ایک جرم ہے زیادتی ہے آپ کسی کو اٹھاتے ہیں بے شک آپ اگر وہ ظالم اس نے جرم کیا ہے اس پر بہت سارے کیسز ہیں دہشتگرد ہے وہ تو عدالت ہمیں پیش کرے عدالتیں بنائیں کسی ہیں آپ خود دیو حضلہ کریں گے کھڑکا دیں گے کسی کو تو لاش چاہیے اپنے کو دفنانے کیلئے بے شک وہ دہشتگرد ہے لیکن کسی کا لولخت جگر ہے کسی نے تو قبر میں لہت میں تو اتارنا ہے کسی کو تو یہ مکمل جائے کہ بیسا میرے بیٹا نقصان کیا ہوتا ہے پھر بہت سارے لوگ نکل آتا انٹرنیشنل ہی ہمارا جو معاملہ ہے وہ سباب کے سامنے ہیں اور میرے خیال میں یہ سسٹم میں بہت بڑی پھوٹ پڑے گی اس کا نقصان ہوگا اب بات کرتے ہیں اس وقت جنرل باجوا کے حوالے سے اور اس وقت اگر میں بات کروں سابق گورنر زبیر انہوں نے بات کی ہے زبیر عمر نے بات کی ہے کہ بھئی صاحب وہ ماضی میں ویسی باتیں کیا کرتے تھے کہ ماضی میں بھی جب ملاقاتوں کا نواز شریف کا معاملہ سیٹ کرنا تھا مریم نواز صاحب کا معاملہ سیٹ کرنا تھا تو جنرل باجوا کے ساتھ ملاقاتیں ہماری ہوتی تھی اور یہ خفیہ طور پر ملاقاتیں کچھ ملاقاتوں کے حوالے سے ہمارے خوابوں میں ذرائع سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی بھی تھی ہم بتاتے بھی تھے لیکن جو انکشاف ہوا ہے اب وہ یہ ہے کہ جنرل باجوا سے خفیہ ملاقات کیلئے مجھے نواز شریف اور مریم نے بھیجا اور کہا کہ شہباز شریف کو نہ بتانا ایک طرف تو وہ یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف کو نہ بتانا دوسرے نے وہ یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز صاحب نے بتایا کہ کسی کو نہ بتا چلے اور مریم نواز صاحب بھی ان ملاقاتوں میں شامل تھی تو جو کہہ رہی تھی کہ بڑا آسان سا راستہ ہے بڑا آسان سا حل ہے کہ میں ان جوتوں کو چاٹ کے وہاں پہ پہنچو تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی تھی کیا ان جوتوں کو چاٹنے کے لئے ہو رہی تھی اور پھر جوتوں کو چاٹنے کے بعد تصمیح باننے کے بعد جو ہے پھر آپ اتنی بڑی کرسی پر پہنچی تو پھر تو میں تو شک وہاں پہ کروں گا میں تو یہی سوچوں گا اس سے پہلے آپ اپوزیشن میں تھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہو اور ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ملاقاتوں کے سلسلہ میں پھر کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ کی چرچہ تایا وزیراعظم آپ وزیراعظم بن گئی اور آپ کی گورنمنٹ آگئے ریجیم چینج اوپریشن ہو گیا ایک بنی بنائی حکومت کو چلتا کیا گیا آپ تکلیت رہی آپ دوبرمہ وزر خیال لیں ہو شکریہ